السلام علیکم ایرون فائنلی کافی دیر بعد ویوو کی طرف سے ہمیں کوئی دیوائس دیکھنے کو ملی ہے اور آج کی ویڈیو میں ہم اس کو انبوکس کرنے جائیں گے جو دیوائس کا موڈل نیم ہے وہ ویوو وائی وان ہنڈر ہے وائی سیریز میں یہ دیوائس ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے بوکس پلین ہے بیک پس کی کچھ سپیسیفکیشنز منشن کی گئی ہے سب سے پہلے اگر اس کے انبوکسنگ ایکسپیرینس کی بات کریں تو بوکس اوپن کرتے ہی سب سے اوپر ہماری دیوائس ہے اور آئی ایمی آئی سٹیکر ہے فردر اندھا بوکس اگر دیکھیں تو ایک سیلیکون پروٹیکٹیو کیس آ جاتا ہے کلیر کیس ہے جو کچھ بات ہے اگر اوٹ آف دی بوکس ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہے ساتھ کچھ پیپر گائیڈ اور مینولز اور یہ ایک ہائی لائٹنگ فیچر ہے اس دیوائس کا ہمیں اوٹ آف دی بوکس ایٹی وارٹ کا فاسٹ چارجر دیکھنے کو ملتا ہے ساتھ میں یو ایس بی ٹائپ ای ٹو ٹائپ سی کیبل ہے اور ایک سیم ایجیکشن پین ہے اوورال یہ ہے انبوکسنگ ایکسپیرینس ویو وائی وان ہنڈرڈ کا اگر فون کی بلٹ اور ڈیزائن کی بات کریں تو دیکھنے میں دیوائس ٹیفینیٹلی کافی خوبصورت ہے بیک پہ ہمیں یہ گلاس دیکھنے کو ملتا ہے گلاس فینش ہے میٹ ٹائپ فینش ہے اور کیمرہ موڈیول کے راؤنڈ اگر دیکھیں تو گلوس فینش میں ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے فریم اس ڈیوائس کا ہمیں پلاسٹی کا دیکھنے کو ملتا ہے اور سیون پوائنٹ ایٹ ایم ایم تھک ہے ویٹ کی اگر بات کریں تو ویٹ بھی انڈر ٹو انڈر گرام ہے زیادہ ہیوی فون نہیں دیکھنے کو ملتا اور یہ جو کیمرہ موڈیول ہے دیکھنے میں لگتا ہے جیسے یہ باہر کی طرف نکلا ہوا ہے لیکن جب آپ اس کو سائیڈ سے دیکھتے ہیں تو آپ کو پتا چلتا ہے کہ یہ اصل میں بالکل فلیٹ ہے اوپر سے لے کے نیچے تک صرف جو بمپ ہے وہ کیمرہ سینسر کے راؤنڈ ہے یہ تین رنگز جو ہیں اور دیکھنے میں اوورال کافی خوبصورت ڈیزائن ہے کلر چینجنگ بیک ہمیں اس میں دیکھنے کو ملتی ہے یووی لائٹ کے نیچے اگر آپ اس کو یوز کریں گے تو اس کا کلر چینج ہو کہ ڈارک گرین میں شیفٹ ہو جاتا ہے اور اس میں یہ ویوز اور پیٹرنز دیکھنے کو ملتے ہیں آگے چال کے اگر بات کروں فون کے بائیومیٹرکس کی تو ہمیں فنگر پنٹ سینسر اور فیس آئی ڈی دونوں ہی دیکھنے کو ملتے ہیں اور فنگر پنٹ سینسر انڈر ڈسپلی ہے جو کہ اچھی بات ہے اور یہ بھی اس ریوائز کا ایک ہائی لائٹنگ فیچر ہے آلدھو فنگر پنٹ سینسر کی سپیڈ مجھے پچھلے ویوو کے فون سے تھوڑی سلو دیکھنے کو ملی ہے لیکن ٹھیک ٹھاک کام کرتا ہے کوئی اشیو مجھے دیکھنے کو نہیں ملا اور اگر بات کریں اور اب اگر بات کریں اس ڈیوائز کے ڈسپلی کی تو یہ اس ڈیوائز کا ایک ہائی لائٹنگ فیچر ہے ہمیں اس ڈیوائز میں 6.68 انچیز کا فل ایش ڈی ریزولوشن کے ساتھ ایمولیڈ ڈسپلی دیکھنے کو ملتا ہے اور ساتھ میں 120 ہٹس کا فاس ریفریش ریٹ بھی آتا ہے اور اگر بات کریں اس کی پیک برائٹنس کی تو ایٹین ہنڈرڈ نیٹس پیک برائٹنس ہے آؤٹڈور ویزیبلٹی میں بھی کوئی اشیو آپ کو دیکھنے کو نہیں ملے گا کافی برائٹ ڈسپلی ہے اور ویوئنگ اینگلز بھی کافی اچھے دیکھنے کو ملتے ہیں بیزلز تھوڑے سے موٹے ہیں کمپیریٹیولی اس پرائس رینج میں ہمیں کچھ ایسی ڈیوائس بھی دیکھنے کو ملتی ہے جو کافی سلیم بیزلز پروائیڈ کرتی ہیں لیکن اوورال ڈسپلی بھی میں اس پرائس رینج کے لحاظ سے ایٹ آؤٹ آف ٹین ریٹ کروں گا ڈسپلی میں بھی مجھے کوئی ایشو دیکھنے کو نہیں ملا اور اگر تو آپ کو ایک اچھے ڈسپلی والا فون چاہیے تو یہ ڈیوائس آپ کے لئے ریکمینڈڈ ہے اب اگر بات کریں اس ڈیوائس کی پرفومنس کی تو اس ڈیوائس میں ہمیں سنیپ ڈیگن کا 685 6NM فیبریکیشن وارا چپسٹ دیکھنے کو ملتا ہے اور ساتھ میں 8GB ریم اور 256GB انٹرنل سٹوریج ہے ایک ہی ویڈینٹ دیکھنے کو ملتا ہے اور 8GB ایکسپینڈیبل ریم ہے جو ورچول ریم جس کو آپ کہتے ہیں لیکن اوریجنل ریم 8GB ہی ہے UFS 2.2 کا سٹوریج ٹائپ ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے انٹوٹو کے اگر بات کریں تو یہ ڈیوائس 351,000 سکور کرتی ہے انٹوٹو بینچمارک پہ اور ڈیوٹو ڈیوزیج میں کسی قسم کا کوئی آپ کو ایشو دیکھنے کو نہیں ملے گا لیکن مجھے سلائٹلی یہ تھوڑا سا جٹری اور تھوڑا سا سلو لگا ہے کمپیٹیو لیس پرائس رینج میں جو میڈیا ٹیک کے چپ سٹ دیکھنے کو ملتا ہے جی نائٹی نائن وہ اس سے تھوڑی سی بہتر پرفومنس پروائیڈ کرتا ہے اور اگر بات کریں پبجی پرفومنس کی تو اس ڈیوائس پہ جو میکسیمم سیٹنگ آپ کو دیکھنے کو ملے گی وہ سمودھ وید ہائی ہے اور بیلنس وید میڈیم ہے اور گیمنگ پرفومنس کافی بکواس ہے اس ڈیوائس کی ڈے ٹو ڈے یوزیج میں اگر آپ نے سوشل میڈیا ایپس چلانی ہے کال وغیرہ کرنی ہے تو ٹھیک ہے لیکن اگر آپ اس کو تھوڑے سے بھی ہیوی یوزیج کے لیے کنسیڈر کر رہے ہیں تو آئی وڈ نوٹ ریکمینڈ دیس باقی گیمنگ کے لیے آپ اس کو بالکل بھی کنسیڈر نہ کریں اور پرفومنس اور چپ سٹ کے لحاظ سے اس ڈیوائس کو میں 5 out of 10 ریٹ کروں گا آگے چال کے اگر اس کی یو آئی کی بات کریں اور انڈرویڈ ورجن کی بات کریں تو آؤٹ آف دی بوکس ہمیں اس میں انڈرویڈ 14 دیکھنے کو ملتا ہے اور فان ٹچ او ایس بھی 14 ہے اور کافی کلین یو آئی ہے کسی قسم کا کوئی بلوٹ ورڈ مجھے دیکھنے کو نہیں ملا کلوز ٹو سٹاک انڈرویڈ جو آپ کو گوگل دیکھنے کو ملتا ہے ویسا ایکسپیرینس ہی ہے باقی اگر اس ڈیوائز کے کیمراز کی بات کروں تو بیک پہ دکھنے میں تو یہ ٹرپل سینسر لگتے ہیں لیکن اس میں ایک ہی سینسر ہے 50 میگا پکسل کا باقی جو دو سینسر ہیں وہ انفینکس والا کام بھی وہ نے کیا ہوا ہے وہ آپ مطلب کاؤنٹ نہیں ہوتے اور اگر اس کی پرفومنس کی بات کروں تو ڈے لائٹ میں اچھی لائٹنگ کنڈیشن ہے تو آپ کو اچھی گزارے لائک پکچرز دیکھنے کو مل جاتی ہیں لیکن اگر آپ نے نائٹ میں پکچرز کلک کرنی ہے تو کچھ زیادہ آپ اس سے ایکسپیکٹیشن مت رکھئے گا ڈے ٹو دے جوزیج کے لیے نارمل جوزیج کے لیے ٹھیک ہے اور اگر فرنٹ سیلفی سینسر کی بات کریں تو ایٹ میگا پکسل کا سیلفی شیوٹر ہے اور کافی اچھی لائٹنگ کنڈیشن ہونے کے باوجود بھی کافی سوفٹ سی پکچر دیکھنے کو ملتی ہے اور کیمراز اس ڈیوائس کا ایک ڈاؤن سائیڈ ہے میری نظر میں اس سے اگر تھوڑے سے اور بہتر کیمراز ہوتے تو بہتر ہو سکتا تھا اور کیمراز میں بھی میں اس ڈیوائس کو 5 out of 10 ریٹ کروں گا اب بات کرتے ہیں اس ڈیوائس کے مین ہائی لائٹنگ فیچر کی جو ہے اس کی بیٹری اور چارجنگ اس ڈیوائس میں ہمیں 5000 ملی ایم بیٹری دیکھنے کو ملتی ہے اور ساتھ میں 80 وٹ کی فاس چارجنگ ہے آؤٹ آف دی بوکس آپ کو فاس چارجر بھی دیکھنے کو ملتا ہے جو کہ اس ڈیوائس کو آلموسٹ 30 منٹس 30 to 35 منٹس میں 0 to 100 چارج کر دیتا ہے اس ڈیوائس کے ایک اور ہائی لائٹنگ فیچر کی بات کروں تو اس ڈیوائس میں ہمیں سٹیڈیو سپیکرز دیکھنے کو ملتے ہیں اور آئی تنگ کافی سالوں کے بعد ویوو نے ریالائز کیا ہے کہ اپنے کسٹمر کا فیڈبیک لے کے ان کی بات پر عمل کیا جائے اور ملٹی میڈیا ایکسپیرینس ان کی وجہ سے کافی اچھا ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے سٹیڈیو سپیکرز ہونے کی وجہ سے یہ اس ڈیوائس کا ایک اور ہائی لائٹنگ فیچر ہے اور لاسٹ میں اگر تمام چیزوں کو سامب کروں تو اس ڈیوائس کی جو پرائس ہے 60,000 اور آف لائن مارکٹ میں 56,000-55,000 میں ایزلی دیکھنے کو مل جاتی ہے یہ ڈیوائس تو اس پرائس سرنج کے لحاظ سے اگر تو آپ ہیوی یوزر ہیں گیمر ہیں یا پھر آپ کو اچھے کیمرہ چاہیے تو پھر یہ ڈیوائس میں آپ کو ریکمینڈ نہیں کروں گا اوورول ڈیزائن ڈسپلے اور بیٹری چارجنگ کے لحاظ سے یہ ڈیوائس ریکمینڈڈ ہے اوورول یہ تھے میرے تھوڑ سا آپ کیسے ہوئے ہیں کومن سیکشن میں لازمی بتائیے گا باقی اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ